کیا مجھ لینی ہوئے تے چودان تھاما تو پاس کرنا ہے تے تاں مجھ لینے تے حدیث لینی ہوئے تے جیڑا پھدا آجے یو ہی لین لینی آجی میں تُو مجھ پاس کرنا ہے اینج آلم حدیث نو پاس کردائے او دی سندش دوفنا ہوگا او دے متن اچھ دوفنا ہوگا روایت کرنا لے راوی چھوٹھےنا ہونا اے ساریاں چیزاں پھر او دیچ کیسے جگہ تے تدلیس نہ ہوئے کیسے جگہ تے ادراج فیل عدیس نہ ہوئے راوی دیا اپنے کومنٹس نہ ہوئے چاہ گئے ہوئے اے ساریاں چیزاں نار پاس کر کے عدیث اگاہوں دی تے رب دا نا ہے اچھا جو مجھ لینی ہوئی تے توانا بھی کھا لئی دی جا توان نار لے لے تُو سامی عدیث پڑھنی ہوئے تے کسے مولوی نہ رابطہ کر لیا کرو تُو سی کیوں نیٹ تو سیدھی لے لئی دی وہ اندر میں نیٹ تو لئی ہے میں کہے تُو نیٹ تے لئی ہے تا ہی نیٹیں چاہے ہیں نیٹ دامانا جال ہو رہے نیٹ نو اردو میں جال سکتے ہیں وہ جنہ نیٹ تو لئی دن وہ سکتے ہیں جنہ نیٹ میں چاہے ہوں تو بھائی صاحب اللہ فرمائے دن فَسْعَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اگر تُو سی نہیں جان دے تو کسے جانا نوالے کڑھو پوچھ لو بجیسان بندے آن دینے روایتیں چاہے بی بی پاک منگن گئے ہیں میں کہے بھائیو دے کل روایتیں ساڑے کل قرآن دی آئیتیں تیک پوائنٹ یاد کر لو روایتنو ٹیسٹر لگتا ہے آیتنو ٹیسٹر نہیں لگتا اوپاس ہی پاس ہی اور جو کتی ہے کہ نہیں کتی ساری دنیا اے تسلیم اگر کر روے اور آخے کے جیساں بکش بیٹھے آنگا لائکھ لوتی ہے کہ بی بی پاک منگن گئے لیا تو اسی سنی موڑ بھی نہیں بنی کیونکہ ساٹھے عقیدے بچ آلِ رسول منگن والے نہیں ہوندے آلِ رسول عطا کرنے والے توجہ ہے دیکھ گل کھلا جیڑے آپ ملانگ منگتے ہیں اندے نہیں وہ پتا ہے کیا اندے نظرِ اللہ وہ لے آئے نظرِ اللہ میں آجے میں ایک ملانگن واقعہ آپ نے اب بیدا نہ لے نظرِ اللہ نے آج فتش ہے اسے کیا لن لینا آپ پر ڈیندہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں اسے کیا لے آپ نے اب بیدا بھی لینا پر میرے اب بیدا نہ لیا ڈیندہ نہیں پر میرے اب بیدا نہ لیا ڈیندہ ہے میں ایک ملانگا ایک گلت دا پندرمی ستی بعد جنہ دا نام لیا بکھ نکڑ جائے تجوڑی بری جائے انہاں پھر منگتے آنکھ نہ چاہیے اوہ کسے تو منگن جا سکتے بھی بھائی صاحب ساری کائنات در زہرہ بھی منگتی ہے سیدہ زہرہ کسے درباری جو جا کے منگ سکتے اس گلت پکی رہا ہے عزیزہ نیمان درویش کامل حضور میاں محمد بن صاحب فرمانی آل اولا تیری دا مگتا ایک گا لے زیانی باؤ خیری محمد تاہی صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیری محمد تائی صدقہ شاہ جلانی حضور دی اہل البیت بارے سنیاں نہ کی دائے وے وہ عطا کرنے والے نے منگر والے نے حضور دی آل عطا کرنے والے نے اگر آپ نے تو جو وے تیک جملہ بولنا نہیں جے جناب ہونا سننا ہو وے تیتاں ہیں تیجے دو روزہ تھی تو اٹھلی چوزی آدھا بندے کو نہیں رکھے دیو موڑیٹیاں تو ہن کاراں گیڑیاں نو دیسان میں جنہاں رکھا وہ ایسے ایک گل تو اٹھلی نا لے بھی ارز کر دا جا جنہے بندے روزہ نو نہ رکھ دیتے ہیں جو سن لگتا ہے اللہ چاندہ یہ بھی بروزہ لگتا ہے یعنی یہ مالک تو اٹھلی چاندہ بھی تو ان بھوکتے پیاس لگتا ہے اسی صبر کرو اے ہی روزہ دا مقصد ہے وہ ان دا میں یہ اس تو نہیں رکھ دا با میں ان لگتا ہے اے کہ بھائی میں انہوں تنی سمجھ نہیں آئی ہے بیٹھے نو کیوں لگتا ہے توجہ کرنا دا رہا ہے میں شوگر دا مریضہ دس سال ہو گئے میں انہوں نے شوگر ہو گئے زیادہ ہی ہوئے ہونے ہی ہوئے اس تو بھی زیادہ عرصہ ہو گئے میں عجیب ہی رکھ دا تے میں ان لگتا بھی روئے تے لگتا کوئی نہیں لگتا بھی روئے تے میں ان سواد ہی ہوں دا ہے بے اللہ سنیا شکر ہے تو تے راضی ہوسے میں اس بندے تو بڑا حیرانہ جڑا ہٹا کٹا ہے ان لگتا ہے بھائی بھائی جاتھ لیا نامڑا مولوی تیری میر بھائی توجہ کرنے ان دے میں ان لگتا ہے بھائی میں کیاکہ میں بندیاں نو کیاکہ تو آتے اندر ایمان کوئی نہیں جس تو لگتا ہے نہیں تے میں او جاتھ میں کھنجڑے روزہ رکھ کے ہارڈ اچھ کھنک وڈ دیا ہے تو ان کوئی نہ لگتا ہے تو ان پکھے اٹھ میں چیتر اچھ بھی لگتا پہ یہ دے سو لوگ میں تے آنا جنہ روزہ لگتا ہے ان کوئی روزہ لگتا ہے ان کوئی روزہ کرے کی کی لگتا ہے تجیر نہ مار نہ ان انہیں آکھی بھی کوئی نہیں ہونی یا تکانے بھی کوئی نہیں ہونی نہ انہیں دیس نہ با کیتھے پہ لگ دائے نہ انہیں سنی نہ با اقوان دا گی اس کٹو پھانٹ تو بچنا ہے تو انہیں لگن دیو عزیزہ نے من مدعوستہ نے لیوکار سنی اور یاد کی دیئے سنو بندے آن دینے سیدہ دارہ دہ ایک خوال ننگا ہویا تے سورج حیاتو بار نہ آیا اتنی پردے دار میرے معبوب دی تھی یہ فقیر تسلیم کر دینے لیکن بھائی یہ گلتے بیان کرو جن دا ایک خوال ننگا ہوئے سورج حیاتو بار نہیں ہوں گا مڑکوں کی سے دربارج کی میں جا کے کھجورہ مانگ سکتے بھائی صاحب میں میں آجے تھے بڑا دور سفرتے لے جا رہا ہوں گا تھوڑے جو ٹیم ایچ میں بڑی زیادہ تو انتقریر سنا دے تاں اتیان نہ توجہ میرے حال کرے آج میرے سجن میرے عزید میرے بچے میرے پیارے سجن یاد کرو سیدہ زہرہ پاک نے وسیعت فرمائی جس ویڑے میرا جنہ دا اٹھایا جائے میری چار پائی تے چھت پایا جائے میری چار پائی تے خجور دیاں پتران دا چھت پایا جائے تاکہ میری چار پائی تے پہ آیا میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے اگر میرے کو اختیار ہووے طاقت ہووے تے تو اڈا سینہ کھول کے تیا جملہ ویچھ رکھ کے اس پتروں پہ مارا بابار نکلے ہی نا ایڈا قیمتی جملہ ہے جس بی بی سیدہ دارہ پاک دا پردہ اس عالم دا ہووے جیدہ پردہ اتنا دیا دا ہووے کہ اوہ فرمان میری چار پائی تے چھت پایا جائے میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے اوہ بی بی کسے دربار چکی میں خجورہ منگڑ جا سکتے پھر تو اٹھا دیل مانکی میں جائے نہیں آپ نوہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی عزیز آن علی وکار جس بی بی دے پردہ دائے عالم ہووے میرے آلہ حضرت بولے دے بھرمان دنوں گل کا آش لوگ نعہ دیکھا ماں ہو مہر میں اس ربائے نزاہ رحمت پیلا حی مصطفیٰ جہانے رحمت پیلا سلام شمع فضل میں عزیز علی بکار سنور یاد فرماؤ سیدہ زارہ ہونے پھیکوال لنگا ہوئے لوگ کی آن دنے سورج بارنی سی آندا میں کیسی تے سنیا من جانا لیا اے دن تو ہی مت پردے دار میرے نبی دی دیئے مگر اتنی پردے دار کسے دربارج کی میں جا سکتی ہے کرو جانے من ایک پاسا کرو اتنی پردے دار بی بی سہرہ جنہ دے گھر دے بار فریشتے کھڑے ہو نا آپ دور فرماؤ بی 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 باگ نے دعا کیتی یا اللہ اسان مندیں سنے دیں نا بی بی باگ دائیڈہ پردہ سی کہ اللہ دی محبوب دی بیٹی نے اللہ کے دعا کیتی سی یا اللہ مالک الموت بھی میری روح لینڈا تو اپنے آپ دستے قدرت نا کبض فرماؤ میرا مالک الموت تو بھی پردہ وہ میں کہہ جی نا دا گیڈہ پردہ ہو کو دربار ہے سے کہے آئے سے کوئی جٹھا ہو مقدمیں تو آٹے بھی اندیں نہیں بلکہ میں آندہ ہو نا ہو جاٹی نہیں جدا مقدمہ نہ ہو جیڑا لڑے نہ ہو جو جاٹ 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 بولے نہ ہو جاٹ تے چھے مہینے لاک جانتو نا حالوں میں خارج ہونا بون دی اور چھے مہینے لاک گیا ہے چی چیجو ہے لیکن میرا سوال ہے لڑ پر مقدمیاتiy تو اڑیاں اور تا نیاں یا تُس ہی جان دیو عدالتہ بیچ تُس ہی جان دیو نا عورتہ تی نہیں جان دیو تو علی جیسا شور گھار ہوئے تو اڈا دل کی میں مان گیا کہ بی بی دہرہ پا گئی ہوئے حسن حسین جیسے پتر ہوئے علی جیسا شور ہوئے کائنات کا سب تو اچھا ٹمبر بنو آشم مدینے میں اس سارے مرد گھار ہوئے کہ پھر سیدہ فاطمہ جان گیا تُس یہ تصریف کی میں کر دی دنیا عائد و عائدے ہو جائے سنیئے غلط تسلیم نہیں کر سکتے کہ سیدہ طہرہ کسے تربارے چاہے بچو اس غلط پکے رہے انہیں کسے کڑو کی منگن لی لوڑا ساری کائنات ہی انہیں دی ساری کائنات سیدہ توجہ ہے کہ نا مولا علی سرکار کڑو منگتے نے نوٹی منگیئے کی منگیا ہے بولے آجے تسائیاں دیتا کیے کتار توجہ ہے کہ نا عدیرہ نری بکار منگن وارے نے روٹی منگیئے یا علی میں نے روٹی چاہی دیئے کرما وارا ہو منگتا ہے جنہوں منگن لگیا علی تہ تر نصیب ہویا ہے اوہ کدے ہم بختا وارا منگتا ہے جنہا علی کھڑ جا کے کہن دائے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دو میرا پار میں منگتا تیرا کہیے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی یا علی سرکار میں منگتا ایک جملہ نوٹ کر دو جس بندن ذکر علی سنکے چاہ نہ چڑے وہ بندہ بھی مارے ان بیماری مشینہ چاہ نہیں ہونے ہیں اوہ روانی بیماری تو جس بندر ذکر سنکے بھی چاہ نہ چڑے ہو بھی بیماری بیماریاں دو میں نئے چنیاں ایک جگر دی ایک بردیاں دی گلدی سمجھا یہ کوئی مت یا اکھو بھئی ایک تو گزارا ہندہ ہے تو دو جی دی خیر میرے نام بھائی دو میں خطرناک بندہ پورا صحیح ہوئے جی دے دلوے صحابہ دا پیار بھی ہوئے تے حضور دی آل دا پیار بھی اگو مرضی کسی آپڑی کرنی ہے ساڑا تے کامے ہوکا دے رہا توجہ ہے کہ نہ بھائی سارا عزیزہ نے منگتا آئے کہ دیالی میں نو روٹی چاہی دی علید ملانگ سنے آئے بھائی سننی میں علید ملانگی نہیں بھائی اونج کوئی دھویں تے بے کے ملانگ بڑھے آئے کوئی مسیح تے بے کے ملانگ بڑھے آئے ہاں جی کسے کپڑے لا کے ملانگی کیتی ہے اساں ذرا پا کے کیتی ہے کسے چھے میں انہیں نہ نہ آ کے ملانگ بنیاں علید جیسی جناب سنت دے مطابق نہ آ کے ملانگ بنیاں ہاں آسی بھی ملانگ حنجی پھر آپ نے اپنے رانگ نے بھائی جی ملانگی دے حنجی تو بس ہوئے فرقے تھوڑا جاتو لیکن ہاں آسی بھی ملانگ ایک انہوں نے فیصلہ آشار رہی دے علی کرنا ہے وہ انہوں نے ملانگ پسند کرنے آئے ملانگ یا ملانگ پسند کرنے آئے بکیڑی ورائیٹی آلے ملانگ میرے میں مطابق آئیت ہے عزیز آنے من یاد فرما لاؤ علی فرما اندنے کمبر جی مولا فرما اندنے روٹی دے دے یا علی روٹی اٹھتے تھے علی فرما اندنے کمبر سائل روکی جنہی روٹی دے دے سونا لے قطار سو اٹھ دیئے پچھلے اٹھتے روٹی رکھی یہ جانے آر ٹائم لگنا ہے علی فرما اندنے کمبر لوکنا اندھتا اٹھا فرما دے کیسے بلوش تُو پوچھ لیا ہے ایک اٹھ کنے دا دیندہ ہے ایک اٹھ کنے دا دیندہ ہے کیسے بلوش تُو پوچھ لیا ہے میرے خیال چار لاکھ دے راؤنڈ پوٹ رونا ہے ایک اٹھ نہیں ایک اٹھ میں یہ سیکیمہ دیندہ دو یہ دیئی مانگیا ہے توجہ فرماو میری کاری تجھے سو اٹھ کوئی تیچار لاکھ دا ہے کوئی تیچار کروڑ تا ماننا گیا تو چار کروڑ دے اٹھا ہے تے خالی نائے اٹھے سمان دھریا سمان نہ لتے آئے عزیزہ نے من منگی روٹی ہے علی پاک نے روٹی منگنا لینو کروڑا پتی کر چھڑیا ہے یہ ترکڑی ہے تے ان پھات کے تول لونا یہ ترکڑی ہے تے تول لوڑ وزن کرو میں تو دو آن پھات پلڑیاں مجھ گال پیا دھرنا عزیزہ نے دیوکار جیڑا ہیک روٹی منگنا وارے نو سو اٹھ سمان نہ دھرے کتار دی دے دے بائی زابو کجورا منگنا ستے کسے دیتر بارچ نہیں جا سکتے تول لو گال رو درویش ناؤ دیل مننے تے را کھل بیا لیتے سعودہ پیشہ دار چھڑیا ہے اسی کےڑا مول لائے ہیں مول لے نار دا بیچ دا ہی کوئی نہیں بھی عزیزہ نے منہ میرے مرشد علی سرکار کڑھ منگتا ہے ایدھے یا علی میریا ضرورتا بڑیا نیر ساری انہیں منو عطا کرو اسی منگنا ہوئے تو منگی دا بار آئے تے گم اور دیندہ تھوڑا جا اے مک نہیں لیکن آلِ رسول نے اے تو منگی دا تھوڑا ہے تے گوئی بار آ جا میرے آلہ حضرت بولے دعا فرمانے میرے قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریاں بہا دیئے ہیں دربے منگ نڑیا قطرہ مگیا ہے آلِ رسول نے دل کیا دریاتا فرمایا ہے مٹھیاں سنن دے پہے ہوگئے ہیں تو سانیاں فرمایا ہے باہر جا کے وے کھین یہ دو باہر جا کے نکلے آنا تے آن یہ مٹھی کھولی تے بچو ہیرا جگ مگا رہا اُس اے خیابا علی تیرے ایک بھوکے میریاں تے نسلہ تار چھڑی ترکڑی ہے جے دریتانے چائی رکھے آئے ہیں تولو تے وزن کرو جیدہ ایک بھوکا ایک بھوکا بھائی ساتھ منگتے دیاں ساتھ نسلن ومیر کردے ہوئے اوہ آب کھجورا منگنا نہیں جا سکتے جنابی علی آپ 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 مسرا سنا 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 اگر کسے ساتھ سی نانا اتبار ہو اوہ اتبار آلے دن میرے کوڑا بڑا بڑا کیوں مائشٹر ہے اوہ تھے ویکھے آئے میں کئی ملدے ہوں دے پھر لہنا لگیاں انہیانے نمبر نار بندے میں ملدے نے فیس فوس میں کونی لیندہ نمبر نار بندے نے فیس کوئی تو میرے کوڑ کے میں ایک لاتے کھلو کے ایک چلا بھی نہیں کیتا بچپن نے چکو کیتا ہو سیدھا ہو سیدھا ہو سیدھا ہو سوڑے ہو رنگا ہونا فارغ بھی ہوں دا تو اس وڑے میں کو پڑھتا پڑھتا ہوں دا تو انتے میں بلکل وظیفہ کا دینی پڑھتا میں صرف علی علی کرنا تو کوئی آ جاندہ ہے اندہ جی آ بکری لے لو جی تو آنے فوک کے ناربال ہویا کوئی ککڑی دے جاندہ ہے کوئی بکری دے جاندہ ہے کوئی ماجمی دے جاندہ ہے بچی تو آنے فوک کے ناربال کوئی اندہ آ عمرت چلیے تو اندہ چلیے میں کہا علی تیرا نہ لے کے پھوکا ماریے صرف تیرے نام دا پھوکا پینان امیر کر گیا علی دے نام دا پھوکا علی علی دا ورد پکا کے پھوک ماریے آج بند امیر پہ اندہ اندہ چلیے علی کی دا امیر لگ رہے نا بھائی صاحب کوئی توجہ ہے تو اندہ چلیے ونوؑعلی کی دعویل لگلے 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 جیدا نام بھو کھا 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 وہ ایک نا تھا سی ایسا نیڑے نیڑے دے لہتے دور دے کوئی نہیں تے اوہ پینا ریڈی لینڈا جی ریڈی لینڈا فروٹ آری جی تے وہ کمار دا بڑا اچھا بات انہوں نے اگڑی لئی بتا میں نامیڈیا میں آیا کہ تیری تباہ کام نہیں بان گیا اگڑی لے لئی وہ سا کہا آو جی لے لئی ہے مرنات خان سے آنے ہوں وہ سا کہا شاہ جی میں تو وہ ہی بس خوکہ بدلیا ہے اگے فروٹ دا اگڑا مار دا ان ٹوڑے وڑکیاں دا اگڑا مار دا اگے میں آن دا میرا فروٹ اچھا ہے ان میں آنا میرے مرشد چنگی ہے میرے سید چنگی ہے میرے نبی دی آل چنگی ہے انہوں نے ہو کہ نار اللہ پاک گڑی تے باچھڑیا میں تو وہ ہی بھائی جی نار دے نام دا ہو کام آریے تے بھوکھا نکڑ جانا پھر انہوں نے تسی جے ہی من دے ہو مر بھائی صاحب تسے کی من ہے آل رسول میں مننا جے تے درویشہ کلو پہ کے منو انہ کلو پچھو ساٹھا تے کیتا ہے ان میں ایسی انہوں نے دور کلو مگیے دا سانڈی جاندہ باسی رسول اللہ کلو مگیے دا انہوں نے بھی سانڈی جاندہ تے جنہ دے گار دے نار اببا جان دی کبر شریف آئی انہوں نے تناڑی دائینا انہ کیسے ترباری جو جا کے منگنا دو وڑ جوو گل بڑائیے عدیدہ نے وکارتے رہتے میرے اگمانتے ہکیتے دی باتیں عشق نبی میں آہاں کہاں پہ اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی اور دونوں چاہاں میری آنکھوں میں آگئے چھوٹی سی چیز تھی مگر بڑا کام کر گئی حضور دیگار آپ نے بارے تو سے یہ خیال کیلئے آئے ہوں عقیدہ آہل سنہ دائے کہ رسول اللہ سرکار دی شہزادی سیدہ فادمہ زہرہ وہ منگنا لے نہیں وہ عطا کر لے وہ کسے وی بندے کو دنیا تو نہیں منگیا انہاں اپنے بابا جان تو نہیں منگیا انہاں اپنے شہر تو نہیں منگیا انہاں اپنے پترہ تو نہیں منگیا کسے اور تو کیوں میں منگنا نہیں مصطفیہ دا چین تھی قرار فاطمہ مصطفیہ دا چین تھی قرار مصطفیہ دا چین تھی قرار قرار فاطمہ مولا علی نے قیدہ سنگار فاطمہ مولا علی نے قیدہ سنگار فاطمہ عزیزو اور ستیو تعا کریا کرو اللہ سچی تھی سچی محبت ادور دی اہلِ بیدی نصیب فرمائے اور رسول اللہ دی اہلِ بید سچا سچا پیار نصیب فرمائے سانیاں دی محبت جلہ سرشار فرمائے اور سڑھیاں غلطیاں کتاہیاں گناہ اللہ تعالیٰ لبا فرمائے اور جو ٹھیک بات اسی کر سکیاں اللہ منو تتوانو او دیو تے عمل بڑا وما علینا اللہ البر الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا مولا کریم جتنے بھائی آئے نے انہ نے ہاتھ اٹھائے نے یا مولا کریم سب دی حاضری قبول فرما بیمارانو سہت اتا فرما بکھیانو حزق اتا فرما بے اولادنو اولاد اتا فرما تنگ دستانی تنگ دستی دور فرما یا مولا جتنے بھائی موجود نے اگر کوئی بیمار ہے تو اسنو سہت اتا کر اگر کوئی بھوکا ہے تو اسنو رزق حلال اتا کر اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسنو تنگ دستی دور فرما یا اللہ مسلمان بچے بچیاں سارا دن دعا واستے یا مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ ہو یا مولا جنہ اے محفل کرائیے انہ دے گھرانو برکت دے انہ دے گھارانے ان جنت الفردوس دے حضور سرکار دے سب غلامان خیر دے محفل کرانے انہ دے گھارچ کاروبارچ رزق اجمال جان برکت دے بھائی صاحب مسلمان سبر وڑا ہوں دے مسلمان سابر ہوں دے آل رسول دے غلامو انہ دے ذکر سنے آئے ارام نربے جو کچھ سانو اس چیز دے بھی تعلیم و تربیت رونی چاہی دیئے کہ ساڈای تبین دا مقصد اے پیشی دے پکے چاونا دا ایک شاپر نہیں جیدی ان پتا نہیں شاپر ایک آلت کی وئی پی ارام نربے جاؤ جے ڈھی گیا تے زبان اللہ نان ڈیتا تے دو باری زبان اللہ اے دے واس تے جگڑا کرنا اچھے بندے انزیب نہیں دیندہ ساڈی اپنی بھی کچھ بندے دی عزت نفس ہوں دی سیلف ریسپیکٹ ہوں دی تو بندہ اچھا بندہ نہیں ہو سکتا جڑا ایسے کاما کاما اچھ ملبے جاؤ آگیا تو تھی کہ نا آیا تے نانہ لے کھروچوں دیچہ کھلے آئے لنگر اوہ یہ جڑا تو انہوں نے سنا چھڑیا ہے صلی اللہ ارام نربے جاؤ ارام نربے جاؤ